اکیڈمی کے میدان کے اندر یہ ایک بڑا سا میدان تھا جس کے اندر ابھی بہت ساری بیڑ اکٹا ہو چکی تھی اور اس کی بیچ میں تھا ایک بڑا سا گول آکار کا ایک اسٹیج لیکن اس اسٹیج کے اندر جو مین باتی وہ یہ تھی کہ وہاں پر نو کھمبے لگائے گئے تھے نو کھمبے کچھ ایسے تھے جیسے کہ وہ دنیا کو فارڈ کر دوسری جب چلے جائیں گے اور ان کے سائٹ کے اندر جو ڈریگنز تھے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان ان سبھی کھمبوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں کیونکہ اس زگر پر وہ جو ساری چیزیں تھیں نا وہ واسطوں میں یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ ابھی ڈریگنز کا آتنک ہو اور اس دنیا کو وہ اکھاڑ کر رکھ دینا چاہتے ہوں اور اس چیز کو دیکھ کر جو بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے نا ان سبھی کے من کے اوپر ایک بھوچ جاتا بھوڑا دباؤ پڑ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کا وہاں پر کھڑا رہنا بھی بہو جاتا ہی مشکل ہو چکا تھا وہ ان لوگوں کو اتنا رہا لگ رہا تھا لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ یہی اس اکیڈمی کا ایک مین سورس جس کے ساتھ میں ہی لوگوں کو انرجی پردان کی جاتی ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ جو ڈریکن استمبھ ہے نا یہ سبھی اس اکیڈمی کی ایک نیو ہے تمہیں ایسے مان سکتے ہو کہ اسی چیز کے اوپر یہ پوری اکیڈمی کھڑی ہوئی ہے یہ سارے سارے یہاں پر جو سروت پول کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سبھی کو سمجھنے کے کام میں آتے ہیں اور جو آنے والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے اسی سے گزرنا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہمارے وائز پرنسپل ہیں وہ آج یہاں پر سبھی کا ٹیسٹ بھی لینے والے ہیں یہاں کھا جاتا ہے کہ اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک گول چکر کا یوز کیا جاتا ہے یہ جو گول چکر ہوتا ہے یہ یہاں کی یوز یہ فورمیشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کام میں لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی وہی چکر یہاں پر ان سبھی انرزی کو ایک ساتھ بنائے بھی رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو نیو ہے وہ پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے اور اس کے پیچھے کا بھی ایک کارن ہے اگر یہاں پر کوئی بھی سٹوڈینٹ اس ایک جام کو دیتا ہے اور وہ یہاں پر ایک کھمبے کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اسی کھمبے کو ایکٹیویٹ کر کر رکھتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کو یہاں پر نووی کقصہ کے اندر رکھا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ میں مان لیا جائے گا کہ ہاں واسطوم اس نے اپنا سلو تول ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور ایسے ہی اگر وہ یہاں پر دو سٹینٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو مان لیا جائے گا کہ وہ ایک لیول ایٹ کا فوریر ہے اور ایسے چار سٹینڈ کے اوپر ساتھ بھی کی رینگ کو مانا جائے گا ان سبی کے اندر یہ جو ککسا ہے ان سبی کو ایک لیول دیا گیا ہے اور یہ جتے بھی لیولز ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک مارشل آٹھ ووریر کو پربھاوک ڈالتے ہیں اور ان سبی لیولز کو یہاں پر نو بھار کو یہ اندر باٹا گیا ہے اس جگہ پر جو حرصیت تھا وہ ان سبی کو سمجھا رہا تھا اور اس کے ساتھ میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی بندہ دو سو چھپن انگ کو اکٹھا کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی یہ مان لیا جائے گا کہ وہ اس لیول کے ٹوپ کے اوپر ہے یعنی کہ وہ ایک پردھرم لیول ون کا ایک مارشل آٹھسٹ ووریر ہوگا حرصیت ابھی اپنی بہن کو سمجھا رہا تھا اور ادھر 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 اطلاف اصالہ کرتے جا رہا تھا اور ہاں اس کے علاوہ میں تمہیں ایک بات بتانا تو بھولی گیا بات کچھ یہ سی کہ اگر کوئی بھی یہاں پر اس کے اندر ایک ہی کھمبے کو ایکٹیویٹ کر پاتا ہے اور لائٹ جلا پاتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں اس کو اس اکیرمی کے اندر بھرتی کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس اکیرمی کے اندر بھرتی ہونے کے لیے کوئی بھی اتنی زیادہ اچھ آوے سکتا نہیں ہوتی ہے کوئی بھی بندہ اس چیز کو یہاں پر اندر آ سکتا ہے وہیں یہاں پر جو نندنی اور رمیاں تھی ان دونوں کو اس کے بارے میں پورا سب کچھ پتا تھا تو اسی وجہ سے ان کو اس کے پر زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن وہیں دوسری طرف رہا ہے ویپین کی بات ویپین پہلے سے یہاں پر اس باتوں کے اوپر پوری طرح سے گمبیرتہ سے دھیان دے رہا تھا وہ ان کو گمبیرتہ سے سن رہا تھا وہ اس کا ایک بھی پوائنٹ کو ایمیں مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور ویپین کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو شروط پول ہے جس کو یہاں پر یہ سب ہی ایک انرجی کے مادیم سے لیتے ہیں تو اس کو یہ لوگ دینٹینز کے مادیم سے لے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر نسے ہوتی ہے ویسے ہی جیسے مارٹیج کانٹینینٹ کے اندر دینٹینز ہوا کرتے تھے جس کے اندر انرجی کو فلو کیا جاتا تھا ویسے ہی یہاں پر شروط پول کوئی بھی کہا جاتا ہے لیکن شروط پول کے اندر ایک بندو ہوتا ہے جہاں پر جا کر ساری انرجی اکٹی ہونے لگتی ہے جیسے کہ ویپین کی وہ انرجی کی دنیا جس کے اندر اس کے ساری ساری ساگر جیسے انرجی اکٹا ہوا کرتی تھی اور ابھی اس کے اندر جو بھی اس انرجی کو جیدہ جیدہ انرجی کو اپنے اندر ایبزوب کر پاتا ہے اس کو اپنے اندر رکھ پاتا ہے وہ ہی یہاں پر بھویشے کے اندر جا کر ایک اپلپ دھی حاصل کر سکتا تھا وہ اور زیادہ اچھا بڑھ سکتا تھا اس کے ساتھ میں بھی ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سروت پول یودہ ہوتے ہیں جو اپنا کیول ابھی لیول اپ کو انلوک کیے ہوتے ہیں اور ایک صادق بن چکے ہوتے ہیں ان سبی کے یہاں پر الگ الگ لیولز مانے جاتے ہیں لیول ون کے اندر آتا سنویندھن پول اور اس کے ساتھ میں پول کی تلاز پرجہ بھنڈاران سریر کی تپا کر اور یہاں پر اس کے ساتھ میں میریڈین انکلوننگ اور ایسے ہی الگ الگ انگوں کو درس آیا گیا ہے یعنی ان سبی کو ایک لیول دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ ان کو لیول ون سے لیول لائن تک ہی نا پھیں گے ہم لوگ اس کا نام نہیں لیں گے زیادہ اور جبکہ یہاں پر سبی نے اپنا اپنا ایک پول کو کھوچ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر ایک لڑا کو بننے کے اس سفر کے اوپر نکل چکے ہیں جس سفر کے اوپر ہر ایک ساتھک نکلنا چاہ رہا تھا اور جیس جیسے یہاں پر ہر ست یہ ساری باتیں بتاتے چاہ رہا تھا ویسے ویسے ویپین بھی یہاں پر اپنی پوری دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر چکا تھا وہ یہاں پر ابھی اس سنسار یہ پوری سن رچنا کو گہرائی سے سمجھ پا رہا تھا لیکن ابھی بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں تھی جس کو یہاں پر وہ ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتا لیکن اب ویپین کو ایک بات یہاں پر سمجھ آ گئی تھی جی یہاں پر یہ گرین کلر کی انرجی ہے جو ان کی اس دنیا کے اندر گصہ کرتی تھی وہ انرجی ان کے لئے بلکل بھی نہیں بنی ہے یہ ایک بہت زیادہ پاورفول انرجی ہے جس کا ساعدہ وہ جلدی ہی یہاں پر گلتی سے یوز کر پا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اگر یہاں پر لے لیا جائے کہ اگر یہاں کا کوئی بھی ایک باندہ کیونکہ اپنا فرسٹ لیول کے اوپر انلوک کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں وہ کیا کر سکتا ہے وہ ماسٹر سے ایک کوئی ایک چھوٹکے کے اندر وہ اڑا سکتا ہے ماسٹر سے ان کی سامنے کچھ نہیں ہے واسطہ میں یہاں کا ہر ایک چھوٹا سا چھوٹا بندہ بھی اگر وہاں چلا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کو نسٹ کر کر رکھ سکتا تھا پھر تو کوئی بھی کچھ بھی ان کا سامنہ نہیں کر سکتا تھا اور یہ ساری چیزیں باتیں سوچنا یہ ساتھ میں جو وپن تھا اس کے دماغ کے اندر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ابھی اس کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ بیانک تھی یہ تو بلکل ایسا تھا جیسے کس کے بارے میں بلکل سوچا بھی نہ جا سکے اس کے ساتھ میں ہر ست یہاں پر پھر سے اسے بتاتا ہے تم لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جو یہاں کے وائس پرینسپل ہیں وہ یہاں کے ساتھ ویسٹر کے اوپر ہے اور تم بول سکتے ہو کہ وہ اتنے پاورفول ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چھٹکی کے اندر اڑا دیں اور ہم تو یہاں پر پنچی برنوں اڑتے پھروں گانا گا دے رہے اسی وجہ سے میں یہاں پر ان کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جب ہر ست یہ باتیں کہہ رہا تھا تو اس کے ساتھ میں تھوڑا گھبرا رہا تھا لیکن جتنا گھبرا رہا تھا اس سے زیادہ تو تو اس کے دل کے اندر اتنی خوشی تھی کہ وہ اس اکیڈمی کے اندر ہے وہ یہاں پر ابھی اپنے وائش پرنسپل جگت کو لے کر بہت زیادہ خوز بھی تھا وہیں جب وہ لوگ یہاں پر باتیں کری رہے تھے کہ اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر سامنے سے نام لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی لوگ اپنا دھیان دیجئے آج کا جو یہاں پر تمہارا ٹیسٹ کوئی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی یہاں پر آ کر بہت زیادہ خوز بھی ہوں گے لیکن آپ لوگوں میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنا سورسپل ایکٹیویٹ کر لیا ہے وہ ہی یہاں پر رہیں ورنہ یہاں پر نہ رہیں کیونکہ ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا اور اس کے بعدیں وہ برا ہی مان سکتے ہیں یہاں پر ایک بندہ اپنے آسمان کے اندر اٹھتے ہوئے آتا ہے اور ان سبھی سے کہنے لگتا ہے لیکن ان کی بابات سننے کے ساتھ میں سبھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ دوکھی تھے اور کچھ یہاں پر بہت زیادہ آدمی بشواس میں بھی تھے کہ وہ لوگ تو اس ایکزام کو اسی لیہاں پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کی ساتھ میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس جس کا نام یہاں پر لوں گا وہ لوگ یہاں پر تیار رہی ہے اور آگے کی طرف آ جائے گا یہاں پر سبھی یہ نام کو میں لسٹ کر دوں گا اس کے ساتھ میں یہاں پر جب وہ ایسے باتیں کہہ رہا تھا وہیں دوسری طرف وپن جب اس آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس سامنے والے بندے کے اندر سے اتنی زیادہ بیانہ کے انرجی بار نکل رہی تھی کہ اگر وہ یہاں پر بنائی گئی نئی دنیا کی ساری ساری انرجی کو بھی ایبزوب کر کر اس کے اوپر اٹیک کرنے جاتا ہے تو اس کے بعد میں بھی اس کے لئے لڑنا بہت زیادہ مزکر ہو سکتا تھا یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ ہاتھ کے سامنے چیٹی ہو وپن سوچ رہا تھا اے بھگوان یہاں کے لوگ اتنے زیادہ پاورفل ہیں اگر واسطہوں میں یہاں پر یہ لوگ کچھ جگہ پر چلے جاتے ہیں تو یہ تو پوری جگہ کو یہاں پر پوری تیزہ خدم بھی کر سکتے ہیں وہیں اس کے ساتھ میں دیکھتے دیکھتے وہاں ناموں کو اناؤنس کرنا شروع کر دیا جاتا ہے وہاں ایک بڑا سا بورڈ تھا جس کے اوپر دھیرے دھیرے کرتے ہوئے سارے نام کو لسٹڈ کیا جا رہا تھا وہ نام کم سے کم ہجار جنوں کے ہوں گے اور آج اتنے ہی سٹوڈنٹس یہاں پر بڑھتے کرنے کے لئے آ رہے تھے وپن دیکھتے دیکھتے یہاں پر پاتا ہے کہ رمیہ اور نندنی کا نام ساتھ میں تھا لیکن اس کے تھوڑی دور یہاں پر منیسہ کا نام بھی لکھا گیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وپن کی آنکہ سیکر جاتی ہے اور یہاں پر ہرسیت کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد پھر سے لسٹ کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ کہتا ہے ینگ ماسٹر ہرسیت آپ کا تو اس کے اندر کئی پر نام ہی نہیں دکھائی دے رہا کیا ہوا کیا آپ یہاں پر اس ایکزام کے اندر پارٹ نہیں لے رہے ہیں وپن وہاں پر اس سے پوچھنے لگتا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جاتا پاورفول تھا ساید یہ بھی یہاں پر اس ایکزام کو دینے کے لئے آیا ہوگا تو وہیں وپن کی بات سننے کے ساتھ میں ہرسیت ایک مسکان کی ساتھ مگتا ہے ارے نہیں نہیں بہت کچھ ایسی ہے کہ میں تو یہاں کا پرانا سٹوڈنٹ ہوں یہ جو آج یہاں پر ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے نا یہ تو یہ جو نئے سٹوڈنٹس آیا ہے نا ان کے لئے ہے یہ ہمارے زونیرز کو اندر بھرتی کرنے کے لئے ہے اور میں تو یہاں پر کیا اول رامیہ اور نندنی کی مدد کرنے کے لئے ہوں تو میں چھنٹا کا نہیں ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر پہلے سے پاس ہوں اس کے بعد میں یہاں پر وہ کہتا ہے چل چلو ٹھیک ہے وپن ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ آگے چلتے ہیں بات کچھ ایسی کی جو ابھی یہاں پر سورگ کی انرجی وہاں سے نکل کر نیچے آنے والی ہے نا اور اس کو ہمیں ایبزورپ کرنا ہوگا وہ ہمارے لئے بھی اچھی ہے کیونکہ ہم لوگ بھی اس کو یہاں پر ایبزورپ کر سکتے ہیں اور اگر تم چاہو تو اس کو تم بھی ایبزورپ کر پاؤگے کیونکہ اگر تم اس کو ایبزورپ کر لیتے ہو تو اس کے بعد میں ساہت تم بھی ایک اپنا سورسپل کھول پاؤ